ادلیہ کی آزادی پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہو سکتا ادلیہ میں اگزیکٹیف کی بداخلت برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس قاضی فائز اسا کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلامی آ جاری چھے ججوں کے خط میں اٹھائے گئے اشیوز پر غور ہوا وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات کا فیصلہ تمام ججوں نے اتفاقے رائے سے کیا وزیراعظم سے ملاقات میں سینئر ترین جج نے بھی شرکت کی ملاقات میں ادلیہ کی آزادی یقینی بنانے کی یقین لہانی کرائی گئی وزیراعظم سے جج اس کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہوا فیضاباد دھرنا کیس پیسلے پر مکمل عمل درامت ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فائز اسا کو یقین دہانی فل کورٹ اعلامی کے مطابق ادلیہ کی آزادی ہی مضبوط جمہوریت کی زامن ہے تمام ادارے اپنے دارے اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں فوجی ادالتوں کے خلاف فیصلے پر اپیلوں کی سمات سپریم کورٹ نے فوجی ادالتوں کو محفوظ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی اٹانی جنرل نے ادالت کو بتایا کہ 105 ملزمان فوج کی تحویل میں ہیں بریت اور کم سزاؤں والوں کو رہا کریں گے جن کی سزا ایک سال ہے انہیں رہایت دی جائے گی 20 افراد عید سے قبل رہا ہو سکتے ہیں ادالت نے کہا کوشش کریں عید سے چار دن پہلے چھوڑ دیں مزید سماعت اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتبی کر دی گئی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی اور وزیراعلا خبر پختن خواہ علی امین گنڈاپور کے ملاقات دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ شانگلہ حملے کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا موسی نکوی نے کہا کہ پوری طاقت سے ملک دشمنوں کو جواب دیں گے کی پی سے ہر ممکن تعاون کریں گے مزید داخلہ موسی نکوی کا سی ٹی ڈی ہیڈکورٹرز پشاور کا دورہ ڈیٹا سینٹر، کرائم سین یونٹ، سی آئی ای یونٹ، تیگر شعبوں کا معینہ کیا سی ٹی ڈی خیبر پختون خواہ کی استدادکار بڑھانے کا فیصلہ موسی نکوی کہتے ہیں سی ٹی ڈی کو ضروری ڈیٹا تک رسائی کی سہولت دی جائے گی ڈیٹا شیئرنگ کا موسر میکنیزم بنایا جائے گا قوم کو اپنے بہادر سبوتوں پر ناز ہے خبر پختون خواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ الیکشن کمیشن نے خبر پختون خواہ حکومت کو خبردار کر دیا سینٹ اندخابات کو مقصود نشستوں کی حلب ورداری سے مشروط کر دیا ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا سپیکر کو عدالتی حکم پر عمل کرنا ہوگا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہوا تو الیکشن ملتوی ہوں گے ٹوبا ٹیک سنگ میں گھر والوں کی موجودگی میں بھائی کے ہاتھوں لڑکی کا لرزہ خیز قتل پولیس نے مرکزی ملزم بھائی فیصل اور باپ عبدالستار کو گرفتار کر کے عدالت پہنچا دیا پولیس کو عدالت کی جانب سے ریمانڈ نہ مل سکا عدالت کا پولیس کو تمام کاغذات مکمل کر کے دوبارہ پیش کرنے کا حکم اتدائی میڈیکل رپورٹ میں ماریا کی کردن کی ہٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مختلف مقامات پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے پولیس آفیسر کے ساتھ جھگڑے کا معاملہ ایم پی اے ملک وحید اپنی بے گناہی کے لیے ثبوت لے آئے شو کاؤس کا جواب جمع کروا دیا کہا ٹرینی سب انسپیکٹر یاسب نصیب کی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وزیراعلا جو بھی فیصلہ کریں گی منظور ہوگا مہنگائی کے مارو کو ایک اور جھٹکا نیپرا نے بجلی دو روپے پیچھتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اطلاق ایپریل میں اور جون کے بلز پر ہوگا ڈسکوز نے نیپرا کو سماحی ایڈجسمنٹس کی درخواست دی تھی وزیراعلا مریم نواز کا لاہور رنگ روڈ سادرن لوگ 3 پروجیکٹ کا دورہ منصوبہ بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کہتی ہیں عوام قوام دورفت میں آسانی ہوگی جنوبی پنجاب سے آنے والی ٹرافک شہر سے گزرے بغیر منزل پر پہنچ سکے گی مریم نواز کا بنیادی مرکز سہت شام کے بھٹیاں کا بھی دورہ اپگریڈیشن پائلٹ پروجیکٹ کا معینہ کیا وزیراعلا کا مسیحی ملازمین کے لیے گوڈ فرائیڈے اور اسٹر بونس کا اعلان ایف بی آر کا سرکاری اداری کے خلاف بڑا ایکشن سیول ایوییشن سے بارہ ارب 91 کروڑ کی ٹیکس ریکوری کر لی لارج ٹیکس آفیس نے سیول ایوییشن کے بینک اکاؤن منجمت کر کے ریکوری کی ٹیکس استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی وفاق حکومت کا نئی گاڑیوں کی درامت سے متعلق بڑا فیصلہ دو ہزار کلومیٹر تک چلی گاڑیاں درامت کرنے کی اجازت دے دی ایمپورٹ پالیسی آرڈر دو ہزار بائس میں ترمیم کر دی گئی غیر ریجسٹرڈ اور استعمال شدہ گاڑیاں درامت ہو سکیں گی پہلے پانچ سو کلومیٹر تک چلی گاڑی درامت ہو سکتی تھی بھونیر میں گاڑی کھائی مجاگری ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد جانبہک ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والوں میں پانچ خواتین دو بچے اور ڈرائیور شامل حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث فیش آیا لاہور میں نواز شریف کینسر کیر اسپتال کا منصوبہ 3D پلان اور لے آؤٹ حکومت کو پیش تعمیر پر 36 ارب کا تخمینہ لگایا گیا پہلے فیز میں اسپتال کا اوپی ڈی اور تشخیص سنٹر بنا جائے گا ابتدائی طور پر 50 بیڈ قائم کیے جائیں گے دوسرے فیز میں 200 بیڈز مزید قائم کیے جائیں گے وزیر اعظم سے سوشل میڈیا سٹار شہراس کے ملاقات شہباز شریف نے چھوٹے سے شہراس کو اپنی کورسی پر پٹھا دیا جس پر شہراس بساختہ بول پڑا کہ آج میں وزیر اعظم ہوں وزیر اعظم ہاؤس پہ ننہے یوٹیوبر کا پرت پاک استقبال ہوا وزیر اطلاعات اور لیگرہنماؤں نے خوش آمدید کہا شہراس نے ایوان وزیر اعظم کا احوال بھی اپنی ویڈیو میں شیئر کیا قومی ٹیم کی کمان کون سنبھالے گا سیلیکشن کمیٹی نے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کو سفارشات پیش کر دی بابر آزم کا بطور کپتان نام سر فہرست محمد رزوان شاداب خان شاہی نافریدی کے نام بھی شامل چیئرمن پی سی بی محسن نقوی سے بابر آزم کی ملاقات ٹیم کی کپتانی سے متعلق امور پر بات چیت سابق آسٹریلوی باولر جیسن گلپسی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لئے مضبوط امیدوار پی سی بی حکام نے سابق آسٹریلوی باولر سے رہا